اسلام علیکم ویلکم ٹو این ایڈر و لاغ اف مای چینل کیا حال چانل جی سب کے تو آج میں اپنے کپڑوں کو آئرینی کروا رہی تھی تو میں نے سوچا ایک آئرینی کروا کر ان کو وارڈ روپ میں رکھنے سے پہلے آپ کے ساتھ کچھ اپنے سمت جو اس ایئر کے میرے کلوڈ سے ان کو شیئر کرتی ہوں اور ایک و لاغ بھی ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ اپنی ٹیسٹ یعنی کپڑوں کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرلوں گی تو یہ جی میرے پاس لاسٹ یئر کا تھا جیس لیکن ہارڈلی میں نے ایک یا دو دفعہ ہی اس کو پہنا تھا چکن کا ہے میں نے سب سے بریزے کی چکن نہیں ہے یہ ہے ایک آن لائن برینڈ تھی میں نے وہاں سے مگوایا تھا کافی اچھا تھا اور اس کا یہ ہے کہ اس کے یہاں پہ اگر آپ کو یہ پیچ نظر آ رہا ہے ایک سینٹر میں لیس ہے وہ اس میں شتل دھاگے کی ہے پوری شتل کی لیس اور نیچے ہنگنگ میں میں نے لیس لگوا لی تھی اور چکن اس کی کافی ہیوی ہے جیسے بریزے کی چکن لائٹ ہوتی ہے یہ جو ڈیزائنرز ہوتے ہیں یہ لائٹ نہیں رکھتے تو ساتھ اس کے دوریا کی شلوار تھی اور اس پہ میں نے سیڈی لیس اور بیچ میں چکن کی لیس ایڈجسٹ کروا کے نیچے ہنگنگ لیس اور ساتھ میں اس کے ملٹی کلر کا دوبٹا تھا وہی لیس چھوٹی صورت میں آپ کو بازووں پہ نظر آئے گی تو شلوار کے ساتھ زیادہ اچھا لگ رہا تھا اور یہ جو جال ہے پھولوں کا یہ بہت خوبصورت ہے جس اس کی وجہ سے یہ سوٹ بہت پیارا لگتا ہے سارا کام شیڈو ورک پہ ہے لیمن ییلو کلر ہے چکن تھوڑی سی موٹی ہے چکن بریزے کی چکن لائٹ ہوتی ہے تو اس لیے ذرا تھوڑا سا آج کل کے دنوں میں پہننا مشکل ہے لیکن ہے بہت ہی سمارٹ سا ایک سوٹ ہے تو جیسے آپ کو کسی دعوت یا لنچ وغیرہ پہ جانا ہو تو اس کے لیے بڑی اچھی آپشن ہے میں نے اس کا ٹراؤزر نہیں بنوایا تھا اور یہ ہنگنگ لیس بھی میں نے بٹن کارنر سے لے ل کی تھی ریفلز میں نیچے لگے ہیں میں بہت خوبصورت ہے دونوں چیزیں مطلب لیس ایک ملٹی کلر کی ہو گئی اور ایک نیچے ہنگنگ میں وائٹ کلر کی ہو گئی تو جس سے یہ سوٹ بہت زیادہ سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے اچھا یہ دوسرا پیپر سلک یہ میں نے خود ڈائے کروایا تھا مجھے کلر بہت پسند تھا میں نے کسی ڈیزائنر کا دیکھا تھا لیکن اس کو ایزٹ اس تو میں نہیں کوپی کر سکتی تھی تو میں نے اس کو تھوڑا سا چینج کیا بیچ میں ریفلز لگ اور گھنزا آدھا گز لے کر یہ اور پھر ساتھ نے میں نے این کر کے دھاگے لیے اور یہ بٹنز بھی میرے پاس ملٹی کلر کے تھے میں نے اس میں لیمن ییلو بیبی پنک سی گرین اور پرپل لائلکس کی ٹون لیے تھے پھر اسی کلر کے میں نے چھوٹے چھوٹے سے بٹنز لیے اور پھر ملٹی کلر کا ایک بڑا بٹن میں نے رکھا جیسے یہ چھوٹے بٹنز ہیں پائپنگ کروا کے لگوا لیا اور اس کے ساتھ ایک بڑا بٹن لگوا لیا بہت خوبصورت لگتا ہے یہ سوٹ بہت زیادہ ڈیسنٹ تو کپڑا اس کا بہت نازوک اسی طرح کا میں نے لیمن ییلو بنوایا تھا جو کہ میرا پہلے دن ہی جل گیا تھا آئریننگ کرتے ہوئے میں نے ایدل فطر پر پڑھنا تھا پھر مجھے یہ پہننا پڑا اچھا اس کے ساتھ میں نے پیور قورین روسل کی جو شلوار ہوتی ہے وہ رکھی اور اس پہ میں نے لیس اس طریقے سے لگوا ہی کہ ہنگنگ میں نہیں لگوا یہ میں نے پیچ سارا امڈرویڈری کا کروایا تھا اور قریبا میں نے ایک گز کے قری لیس لے لی تھی بہت خوبصورا جس میں چار موٹف نکل آتے مین موٹف میں نے ایک طرف رکھے تھے پائنچے کے پھر دوسری طرف اس کا جو باقی پیس تھا لیس کا وہ لگوا لیا یہ میں نے ٹیلر سے کہہ کے امڈرویڈری والے کو کہا تھا کہ یہ سارا کام وہ کر دے گا تو وہ پھر ٹیلر خود ہی دے دیتا اس کے ساتھ میں میں نے شنائر کا دبٹہ رکھ لیا تھا میں نے دیفرنٹ دیکھے تھے کہ اس طرح کا دبٹہ رکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت سے اور مطلب سوٹوں کے ساتھ بھی کیری کر سکتے ہو اسی شلوار کو میں دو تیر اور سوٹوں کے ساتھ بھی کیری کر لیتی ہوں تو مجھے بہت میرا ون آف تا فیورٹ ہے اچھا یہ بھی میرا لاسٹیری کا بریزے کا سوٹ ہے شیڈو بریزے کا مجھے بہت پسند ہے سفیس لان کے اوپر ہے بہت بھی خوبصورت الیگنٹ ہے وہ چیز جو مطلب دیکھنے میں پتا چلتی ہے نا موٹف اس کا وہ موبائل یا ویڈیوز میں نہیں فیل ہوتی تو اس ساتھ میں اس کے شٹل کی میں نے لیس لگوا لی تھی سمپ پائپنگ میں نے کروا لی تھی کیونکہ شیڈو ورک خود بہت خوبصورت لگتا تین چار سال پہلے ہی بریزے نہیں نا شیڈو ورکس نکالے ہیں تو مجھے اچھے لگتے ہیں کہ شیڈو ورکس جو ہوتے ہیں وہ ذرا سٹینڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں خوبصورت لگتے ہیں ساتھ میں اس کے میں نے یہ کیا اسے کہتے ہیں بیچ میں پلیٹس دلوا لی ہے بازوں پر اور جو اس کا ٹراؤزر ہے اس کو میں نے کچھ ڈیفرن سٹائل سے سیٹ کروا لیا تھا اس کے یہ سارے پلیٹس ہیں سینٹ میں اور اوپر نیچے میں نے سیڈی لے سٹوڑی والی جو کیا وہ لگوائی اچھا یہ جو ہے میرا پرینٹک جسریہ کا ڈبل سرساج کا بہت این نا مجبہ پسند ہے تو اس کا میں نے اس طریقے سے سٹ کروا لیا ہے کہ لاغی فینسی ہو گیا پر اب گوچ پر ہی نہیں ہو سبتا وہ فل اس کی تقریب ان لائنز ہے اور وہ ہی سٹائل اس کا یہاں پتا تھا تو بس اب یہ کہ یہ بہت صورت تو ہے لیکن میرا پھوٹا پھوٹا زیادہ ہی ہو گیا تھا تو مجھے تھا کہ پرینٹ مجھے پرینٹ پسند رہنگ تھا پتا پتی تھی تھوڑا سا ہےی ہوگیا میں اس کی سلائی لیمازاز کے لیے آردہ ہی لیے یہ بہت صورت میں بھی میں نے گھوٹی لگایا تھا تو اس کی وجہ سے میں کافی زیادہ ہی ہوگی تھی تو اور مجھے سب سمجھاتے ہیں کہ یہ سوٹ بہت خوبصورت ہے پتا چندی اور جس پر ہی نہیں ہے لیکن وہاں ہی سبر کہانا ستمجھتا ہے جلدی کا تو مجھے سبر ہی نہیں آیا سریعہ کا یہ بڑا پیارا پرنٹ لگا تھا اچھا یہ بھی میرے اکشن آئر کا سوٹ ہے جو میرا لاسٹ ایئر ہی کا ہے اور بہت مجھے پسند تھا یہ جو پرنٹ ہوتے ہیں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بھوٹی والے گولڈنز مجھے بہت اپیل کرتے ہیں اور اس کا یہ جو ایک بٹن ادھر سینٹر میں نیچے ہینگنگ میں لگا ہوئے اور پھر چھوٹے چھوٹے بٹنز ہیں سمپل سی شرٹ ہے اس کے ساتھ میں نے کورین روسل کا چراؤزر منا لیا تھا کیونکہ اس میں وہ مجھے لان یا کورٹر میں مجھے کوئی چراؤزر نہیں ملا تھا کرشت بٹا اس کے ساتھ میں نے بہت خوبصورت کروایا تھا وہ بھی بہت پیارا تھا اچھا یہ ہے جی کہ سریعہ ہی کی چکن اور یہ بہت پیاری ہے بلیک کلر کی تھی اور اس کا بلیک جو ہے نا وہ چھوٹے موٹیف میں پلین ہے بیک ہے اس کی اور پھر اورگینزا کے میں نے یہ کپڑا لے کے ساری میں نے اس کی سٹیچنگ کلیرز کی صورت میں کروا لی تھے اور اس طریقے سے نیچے بھی اس کے بارڈرز آپ کو نظر آئیں گے تو سٹیچ اچھا ہوا نا تو چیز ویسے سٹینڈ آؤٹ کر جاتی ہے اچھا اس کے ساتھ پھر میں نے دوبٹا کبھی بلیک لے لیتی ہوں لیکن جو زیادہ سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے وہ دیپ مرون شنایر کا میرے پاس دوبٹا ہے بلوک پرنٹنگ ہوئی ہوئی ہے جیسے آج کل بلوک پرنٹنگ بہت نیرو ہیوی سے بٹن چھوٹے چھوٹے میں نے یہاں لگوا لی ہیں چار پانچ تو جیسے یہ گلہ جو ہے سوٹ بہت خوبصورت اچھا اس کے ساتھ اگین کورین روسل کا ہی ڈراؤزر ہے ایک اور سی سوٹ جو ہے وہ بریزے کا یہ بھی مطلب مکس ایمبرائیڈری اور شیڈو ورک ہے زیادہ اس میں شیڈو ورک نہیں ہے ایمبرائیڈری ہے بڑا پیچ کی لائٹر ٹون ہے بہت ڈیسنٹ ہے اس کا بھی میں نے وہی لیس سیڈی لیس میں نے گھلے پر لگوا لی تھی بھیج میں پلیٹس ڈلوائی ہے اور جو نیچے ہنگنگ میں لیس ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے تو وہ مجھے اس طریقے سے اچھی لگی تھی کہ میرا دل تھا کہ میں اس کو اس طریقے سے لگا بڑا ایلیگن سوٹ جو ٹراؤزر ہے اس کی میں نے سینٹر میں دونوں طرف سیڈی لیس زیادہ چوڑی نہیں ہے مناسب ہے وہ لگوائی اور بھیج میں پلیٹس ڈلوائی تو سیمپل سا سوٹ ہے تو بٹا بھی میں نے اس کے ساتھ شیفون نہیں لیکن مکس تھا وہ لے لیا تھا اس سے ذرا اچھا لگتا ہے تو یہ کہ سمر کے لیے بہت لائٹ سا کلر ہے لیکن بہت خوبصورت لگتا ہے یہ کلر بہت زیادہ پیار ہے ذرا ڈیفرنٹ شیڈ ہے یہ میرا فیوریٹ ہے جی لاسٹ ہی علیہ تھا لیکن سلوائیہ میں نے اس سال ہے بریزے کا کلر مجھے اس کے بہت پسند تھے اور بیچ میں جیسے وہ آج کل بریزے سٹائل دیا اور ویڈوریا اور یہ جو گھوٹی سے کھاتا ہے سینٹر میں میں نے پائپنگ کروا کہ یہ میرے پاس پٹنز بہت پرانے پڑے ہوئے تھے میں نے ان کو اڈجسٹ کروا لیا بلکل یہ جو گولڈن موٹیف ہے اس کے ساتھ پیچ کرتا ہے لانگ لیندھ ہے اس کی اور اس کے ساتھ میں نے چوڑے پانچو ملی شلوار بنوائی تھی جو بہت پرانے سٹائل ہے لیکن شلوار پہ میں نے پھر وائٹ کیونکہ پینک کچھی نہیں لگ رہی تھی تو میں نے وائٹ لیس لگوا لی تھی اور اس کے ساتھ میں نے پیور لان کا دوبتہ جو آج کل چل رہے ہیں پلین اور اس پہ میں نے کرش کروایا تھا گرین کلر کا یہ بھی بریزے کا نہیں سوری یہ ایک میں نے ڈاچی فانڈیشن پہ لگی تھی وہاں ایک اورگنائزیشن ہے وہاں سے میں نے یہ بلوک پرنٹنگ کی مجھے لی تھی بہت خوبصورت اور بڑی مناسب قیمت میں مجھے مل گئی تھی یہی میں نے اپنا ایٹ نے بنایا تھا ڈریس اور ساتھ اس کے شنائر کے چھوڑے پونچوں والی شلوار مجھے بہت اچھی لگی تھی دونوں کی مکسنڈ میچنگ بہت خوبصورت تھی کلر بہت پیارا تھا تو اس کے ساتھ جی میں نے شنائر کا یہ دوبتہ رکھ لیا تھا کہ یہ بہت بلوک پرنٹنگ کا دوبتہ کافی سٹھوں کے ساتھ آپ اس کو لے سکتے ہیں اور ایسے چیزیں جو ہوتی ہیں نا آپ ان کو لانگ ٹرم بھی یوز کرتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ پیسے لگ جاتے ہیں لیکن لانگ ٹرم یوز ہوتا ہے یہ سارے دوبتے میں میں رکھ لیتی ہوں تو کافی سٹھوں کے ساتھ ان کو ہم یوز کر لیتے ہیں اچھا یہ جو کلر ہے نا فیروزی بہت ہی خوبصورت ہے اور ایسے لگتا جیسے مطلب سلک میں ہے یہ بھی میں نے ڈاچی فاؤنڈیشن ہی سے اس سال لیا تھا تو اس کی مجھے لے کر بہت سے لوگوں نے پوچھا ہی میں نے کہاں سے لیا دیکھیں ایسے لگتا ہے پیور سلک میں ہے لیکن یہ پیور لان انتہائی ٹھنڈا کپڑا ہے اور سمپل سا ہے سمپل پائپنگ کروا لی تھی بلیک اس کی شلوار اور دبتہ اس کا بہت حسین ہے تو یہ اس سال کے میرے جو اچھے ابھی تک کی ہیں جیسز وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے اور ان کی سٹچنگ بہت اچھی ہے سب کی تو اسی طریقے سے لائٹ سٹائلز ہیں مجھے زیادہ ہیوی تو نہیں پسند آتے تو امید کرتی ہوں آپ کو میرے سارے ڈریسز پسند آئے ہوں گے بتائیے کا کمنٹس میں کیسے لگے اللہ حافظ چینل کی نیکس ویڈیو کے لیے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں بلائٹن کو آن کر دیں